ریسرچرز کی ایک ٹیم کو گریٹ وال آف چائنہ کے برابر سے مٹی کے اندر دھسے لکڑی کے چند پیسز ملے حیران کرنے والی بات صرف یہ نہیں تھی کہ یہ لکڑی کے ٹکڑے دو ہزار سال پرانے تھے بلکہ حیرانی کی بات یہ بھی تھی کہ ان پر چائنیز لینگویج میں صاف صاف کچھ لکھا ہوا تھا چائنیز ٹرانسلیٹر کی مدد سے جب ان ورڈز کو ٹرانسلیٹ کروایا گیا تو ریسرچرز کی ساری ٹیم حیران رہ گئی زیم ٹی وی کے ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید ناظرین چائنہ کی کیپٹل بیجنگ کے باہر ہر سال یہاں لاکھوں لوگ حیران ہونے کے لیے آتے ہیں کیونکہ یہ ہے گریٹ وال آف چائنہ اور یہ انسان کا بنایا ہوا سب سے بڑا اسٹرکچر مانا جاتا ہے یہ وال اتنی بڑی ہے کہ اس کو ایک ساتھ دیکھنے کے لیے نہ ہی کوئی ڈرون کام آ سکتا ہے اور نہ ہی کسی پلین سے اس کو پورا دیکھا جا سکتا ہے بلکہ پوری وال کو ایک ساتھ دیکھنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے اور وہ ہے زمین سے پانچ سو کلومیٹر دور آوٹر اسپیس میں گھومنے والی سیٹلائٹ جہاں سے اس کی فوٹو کیپچر کی جا سکتی ہے اس پوری وال کو پیدل پار کرنے والے صرف چند خوش نصیب لوگ ہی موجود ہیں تین دوستوں نے نائنٹین ایٹی فور میں اس پوری وال کو پار کیا اور ان کو اس پورے مشن میں سترہ مہینے یعنی پانچ سو دس دن لگ گئے تھے کہیں یہ وال اونچے اونچے پہاڑوں کی چوٹیوں سے ہو کر گزرتی ہے کہیں خوفناک جنگلات سے تو کہیں آگ برسانے والے ریگستان میں بھی اس کو تعمیر کیا گیا ہے ڈبل اسٹوری گھر جتنی اونچی بیس فیڈ تک چوڑی اور ہزاروں میل تک پھیلی ہوئی یہ دیوار جس کو صرف پیدل چل کر پار کرنے میں ہی پانچ سو دس دن لگ گئے تھے اس کو بنانے میں کتنی محنت لگی ہوگی اس کا اندازہ لگانا واقعی میرے اور آپ کے لیے بہت مشکل ہے آخر اتنی بڑی دیوار کی ضرورت کیا تھی کون تھے وہ لوگ جنہوں نے اس دور میں بھی اتنا مشکل ترین چیلنج کمپلیٹ کیا اور کئی صدیان گزرنے کے بعد بھی ہزاروں میل تک پھیلی ہوئی یہ دیوار اپنے اندر کون سے راز چھپائے ہوئے ہیں یہ وہ سوالات ہیں جن کو جاننا کافی مشکل ہوا کرتا تھا لیکن جیسے جیسے ٹیکنالوجی بڑھتی گئی ویسے ویسے اس آلی شان وال کے اوپر سے بھی پردہ اٹھتا چلا گیا بیجنگ سے سو کلومیٹر دور جن شینگ لنگ کے پہاڑوں میں گریٹ وال کا وہ پورشن گزرتا ہے جو بالکل اوریجنل حالت میں موجود ہے یعنی اس مقام پر یہ وال ابھی تک ویسی ہی ہے جیسا اس کو کئی صدیوں پہلے بنایا گیا تھا سیٹلائٹ ڈیٹا کے مطابق جن شینگ لنگ سے یہ وال انتہائی اونچے پہاڑوں کے اوپر سے ہو کر گزرتی ہے اور ہر سو فیٹ کے بعد اس پر بڑے بڑے واش ٹاورز موجود ہیں ہر واش ٹاور کو ہوادار بنانے کے لیے اس میں بڑی بڑی کھڑکیاں رکھی گئی ہیں اور ان میں کم اس کم پچاس لوگوں کے رہنے کی جگہ بھی موجود ہیں ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ پوری وال میں ایسے پچیس ہزار واش ٹاورز کاؤنٹ کیے جا چکے ہیں جو منگ ڈائنسٹی کے چائنہ پر راج کے دوران ہی بنائے گئے تھے وال کا یہ حصہ اور واش ٹاورز آج سے قریب چھے سو پچاس سال پرانے ہیں ایکسپرٹس کو ان واش ٹاورز کے درمیان وال پر بڑے بڑے سوراخ بھی دیکھیں ایسا معلوم ہوتا تھا کہ یہ سوراخ وال کی کنسٹرکشن کے دوران ہی بنائے گئے ہوں لیکن ان سوراخ کا آخر مقصد کیا تھا ایکسپرٹس کا معنی ہے کہ وال پر حملے کی صورت میں ان سوراخوں کو استعمال کیا جاتا ہوگا وال پر کھڑے سپاہی یہاں سے بڑے بڑے فائر بالز پھینکتے تھے جس کو دیکھتے ہی دشمن اوپر چڑھنے کی حمد ہی نہیں کرتا تھا یعنی یہ وال صرف ایک وال ہی نہیں بلکہ یہ پورا ملیٹری ڈیفینس سسٹم ہوا کرتا تھا لیکن آخر یہ دشمن کون تھا جس سے منگ آرمی کو اتنا خطرہ تھا سیٹلائٹ ڈیٹا سے معلوم پڑا کہ اس وال کے نورتھ میں گھنے جنگل ہیں جہاں پر اس دور میں منگولز رہتے تھے کئی صدیوں سے یہ منگول چائنہ میں آ کر لوٹ مار کرتے اور یہاں کی بستیوں کو آگ لگا دیتے تھے ہر آئے دن منگولوں کی لوٹ مار کی وجہ سے چائنہ کے لوگ بہت زیادہ پریشان ہو چکے تھے اور اسی وجہ سے منگز نے یہاں ایک وال کھڑی کر دی تاکہ منگول چائنہ کے اندر داخل نہ ہو سکے کیونکہ اس وال کا کافی تر حصہ ایسے مقامات پر بنا ہوا ہے جہاں پر انسان کا جانا ہی کافی مشکل ہے اسی وجہ سے ایکسپرٹس حیران ہیں کہ جہاں انسان کا پہنچنا ہی اتنا خطرناک ہے وہاں تک اتنے بڑے بڑے پتھر کیسے پہنچائے گئے ہوں گے یہ جاننے کے لیے ضروری تھا کہ پوری وال کا ڈرون کی مدد سے 3D موڈل بنایا جائے جب ڈرون فوٹیجز کا استعمال کیا گیا تو ایک ایک کر کے سارے راز سامنے آتے گئے جی ہاں ڈرون فوٹیجز کی مدد سے بنائے گئے 3D موڈل میں وال کے باٹم پر کچھ ایسا دیکھا گیا جس نے ایکسپرٹس کو حیران کر دیا تھا یہ دیکھا گیا کہ وال کے باٹم پر سیکرٹ دروازے بھی رکھے گئے تھے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ یہ دروازے کسی خاص مشن کے لیے بنائے گئے ہوں ایکسپرٹس کو اب یہ چیز سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اگر یہ وال منگولوں سے بچنے کے لیے بنائی گئی تھی تو اس میں یہ دروازے کیوں رکھے گئے تھے اور وہ بھی ایسے دروازے جو پہاڑوں میں بلکل چھپے ہوئے تھے وال کے صرف اس پورشن میں ایسے پچاس سے بھی زیادہ دروازے ڈھونڈے جا چکے تھے ایکسپرٹس کا خیال تھا کہ شاید منگ آرمی کے لوگ منگولوں کے بیس میں ان دروازوں سے نکل کر منگولوں میں شامل ہو جاتے ہوں گے تاکہ ان کی جاسوسی کی جا سکے لیکن ان سیکرٹ دروازوں کے علاوہ کچھ اور بھی تھا جس نے ریسرچرز کو مزید سوچنے پر مجبور کر دیا تھا ایکسپرٹس نے ڈرون فوٹیج کی مدد سے یہاں ایک سیکرٹ ٹنل بھی تلاش کیا اس سیکرٹ ٹنل کی انٹری پوائنٹ کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ یہ دوسرے دروازوں سے کافی لیفرنٹ ہے کیونکہ شاید اس کو زور زبردستی دوڑا گیا تھا جب مزید تحقیق کی گئی تو یہ ثابت ہوا کہ یہ ٹنل باہر سے نہیں بلکہ وال کے اندر سے ہی توڑا گیا تھا لیکن آخر کیوں جب یہاں سیکرٹ دروازے بھی موجود تھے تو اس پوائنٹ سے دیوار کو اندر سے کیوں توڑا گیا ریسرچرز کا مانا ہے کہ کیونکہ یہ ٹنل خاص طور پر کنسٹرکشن کے ٹائم پر ہی بنایا گیا تھا تو ظاہر ہے اس کا مقصد ان کو پہلے سے ہی معلوم تھا اور وہ مقصد یہ تھا کہ ہنگامی حالات میں اگر منگول دیوار پر اٹیک کریں تو منگ آرمی کے سولجر اس ٹنل کو توڑ کر منگولوں پر پیچھے سے حملہ کر سکیں یہ تو تھا صرف ایک ٹنل جو ٹوٹا ہوا تھا اسی وجہ سے ڈرون کی فٹیج میں آ گیا ایسے ہی بے شمار ٹنلز ابھی بھی گریٹ وال آف چائنہ میں موجود ہوں گے اب سوال یہ اٹھایا گیا کہ آخر یہ وال کتنی دور تک پھیلی ہوئی ہے اور اگر یہ اتنا آلہ ترین ڈیفینس سسٹم بنایا گیا تھا تو آخر اس کا ہیڈکوٹر موجود کہاں ہے ایکسپرٹس نے جب سیٹلائٹ ڈیٹا سے وال کو ٹریک کیا تو یہ وال اسٹرن چائنہ سے اونچے ترین پہاڑوں سے ہو کر چائنہ کے گوپی ڈیزرٹ تک پھیلی ہوئی تھی یہ پوری وال منگ ڈینسٹی نے چھے سو پچاس سال پہلے بنائی تھی جس کی لمبائی جان کر یقیناً آپ حیران رہ جائیں گے جی ہاں اس وال کی لمبائی آٹھ ہزار آٹھ سو پچاس کلومیٹر نوٹ کی گئی ہے یعنی یہ ڈسٹنس اتنا ہی ہے جتنا نیو ڈیلی سے ممبئی تک یا پھر لاہور سے کراچی تک کے پورے ساتھ چکر لگائے جائیں گریٹ وال آف چائنہ کا ایک حصہ تو سمندر میں ختم ہوتا ہے جبکہ اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ گوپی ڈیزرٹ میں موجود ہے جہاں پر ایک آلی شان قلعہ بنا ہوا ہے ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ یہ قلعہ پوری وال پر دکھنے والے واش ٹاور سے کافی زیادہ بڑا ہے اور شاید یہی مینگ آرمی کا ہیڈکوارٹر ہوا کرتا تھا ابھی تک ایکسپرٹس کو یہی لگ رہا تھا کہ یہ وال کو بھی ڈیزرٹ میں آ کر ختم ہو جاتی ہے لیکن پھر سیٹلائٹ سے کچھ ایسی فوٹوز کیپچر کی گئیں جس نے ساری ریسرچ ٹیم کو حیران کر دیا سیٹلائٹ ایمیجز سے یہ نوٹس کیا گیا کہ ایک ٹوٹی پھوٹی دیوار یہاں سے آگے کنٹینیو ہو رہی ہے دیکھنے میں یہ دیوار گریٹ وال آف چائنہ سے کافی پرانی لگتی ہے اور اس کا کافی تر حصہ وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہو چکا ہے قلعے سے مزید ڈائی سو کلومیٹر دور ڈیزرٹ کے اندر جب اس وال کا معاینہ کیا گیا تو یہ کنفرم ہو گیا کہ یہ وال مینگ ڈائنسٹی کی بنائی گئی وال سے کافی زیادہ پرانی ہے ریسرچرز اور آرکیولوجسٹ کو اس پرانی دیوار کے پاس سے کئی ٹوٹے ہوئے ایرو ہیڈز بھی ملے یہ ایرو ہیڈز کتنے پرانے تھے یہ جاننے کے لیے ضروری تھا کہ ان کی کاربن ڈیٹنگ کی جائے لہٰذا جب لیب میں ان ایرو ہیڈز کی کاربن ڈیٹنگ کی گئی تو جو معلوم پڑا وہ واقعی بہت ہی حیران کن تھا کاربن ڈیٹنگ سے معلوم پڑا کہ یہ ایرو ہیڈز دو ہزار دو سو سال پرانے ہیں یعنی مینگ ڈائنسٹی سے بھی پندرہ سو سال پرانے لیکن اس وقت نہ ہی چائنہ میں مینگ ڈائنسٹی کا راج تھا اور نہ ہی اس دور میں منگول ہوا کرتے تھے تو آخر یہ پرانی وال کس نے اور کیوں بنائی تھی اس پرانی وال کے ساتھ مٹی سے بنے ٹوٹے پھوٹے عجیب و غریب اسٹرکچرز بھی دکھائی دئیے جن کا مقصد کیا تھا یہ کسی کو بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا لیکن پھر کچھ ایسا ایویڈنس ملا جس نے ریسرچرز کی مشکل آسان کر دی حیرت انگیز طور پر پر پرانی وال کے ساتھ ریسرچرز کو لکڑی کے چند ایسے ٹکڑے بھی ملے جن پر چائنیز لینگویج میں کچھ لکھا ہوا تھا ریگستان کی ریت کے اندر دھسے ہوئے یہ لکڑی کے ٹکڑے دو ہزار سال سے بھی زیادہ پرانے تھے جو کافی اچھی طرح پریزروڈ تھے اور ان کی لکھائی واضح طور پر پڑھی جا سکتی تھی جب چائنیز ایکسپرٹ کو یہ پڑھایا گیا تو معلوم پڑا کہ یہ لکڑی کے ٹکڑے کسی ملٹری کمانڈر کے تھے جس پر کچھ انسٹرکشنز لکھی ہوئی تھی ان پر لکھا ہوا تھا کہ جب ہنز حملے کے لیے آئیں تو سارے واجٹاورز پر فلیگ لہرائے جائیں اور رات کے وقت حملہ ہو تو واجٹاورز پر آگ لگائی جائیں ہنز دو ہزار دو سو سال پہلے ان علاقوں میں راج کرتے تھے اور ان کے وارئرز منگولوں سے بھی زیادہ خطرناک ہوا کرتے تھے نہ صرف اتنا بلکہ اس لکڑی کے ٹکڑے پر دشمن کی تعداد بتانے کا طریقہ بھی لکھا ہوا تھا یعنی اگر ایک ہزار گھوڑ سوار بورڈر کے قریب آ رہے ہوں گے تو ایک خاص سگنل دے کر سب کو الٹ کیا جاتا تھا یہ معلوم پڑھنے کے بعد ہی ایکسپرٹس اور ریسرچرز کو آئیڈیا ہوا کہ یہ عجیب و غریب سٹرکچرز اصل میں دو ہزار سال پرانے واجٹاورز تھے جو اس دور میں بھی آپس میں کنیکٹڈ تھے رات کے وقت حملے کی صورت میں وال کے ساتھ بنے یہ واجٹاورز کچھ ایسا منظر پیش کرتے ہوں گے ہزاروں میل تک پھیلی ہوئی اس پرانی وال کے ساتھ ساتھ ریسرچرز کو کچھ ایسے ایویڈنس بھی ملے جن سے ثابت ہوا کہ یہ وال صرف بورڈر کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے نہیں بلکہ یہ سلک روٹ کو بھی پروٹیکٹ کرنے کے لیے بنائی گئی تھی سلک روٹ قدیم زمانے میں ٹریڈ کے لیے استعمال کیا جاتا تھا جو چائنہ کو ایسٹرن اور ویسٹرن کنٹریز سے لنک کرتا تھا اس روٹ پہ زیادہ تر ریشم یعنی سلک کی ٹریڈ ہوا کرتی تھی اسی وجہ سے اس کا نام سلک روٹ رکھا گیا تھا چائنہ کے لیے یہ روٹ بہت زیادہ اہم تھا کیونکہ چائنہ کی اکنومی اسی سلک روٹ پر ڈپینڈ کرتی تھی اور اسی وجہ سے چائنہ کو کسی بھی قیمت پر سلک روٹ کو پروٹیکٹ کرنا تھا ایکسپرٹس کے مطابق اس پرانی وال کی لمبائی بارہ ہزار کلومیٹرز ہے جو منگ ڈینسٹی کی بنائی گئی وال سے بھی کافی زیادہ پڑی ہے یعنی اگر چائنہ کی تمام والز کو جوڑ دیا جائے تو ان کی لمبائی اککیس ہزار کلومیٹر بنتی ہے اور اگر ان تمام والز کو سٹریچ کیا جائے تو یہ آدھے سے بھی زیادہ دنیا میں پھیل سکتی ہیں ایک نئی رپورٹ کے مطابق گریٹ وال کا تقریباً فورٹی پرسنڈ حصہ ٹوٹ کر غائب ہو چکا ہے افسوس کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ صرف منگ ڈینسٹی کی وال کو بنانے میں تقریباً چار لاکھ لوگ اپنی جانے کو بیٹے تھے یہ مانا جاتا ہے کہ جن لوگوں سے یہ دیوار بنوائی جاتی تھی ان سے زور زبردستی سزا کے طور پر کام کروایا جاتا تھا کئی کا تو یہ بھی ماننا ہے کہ مرنے والے مزدوروں کو اسی وال کے اندر دفن کر دیا جاتا تھا امید ہے زیم ٹی وی کی یہ ویڈیو بھی آپ لوگ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے آپ لوگوں کے پیار بھرے کومنٹس کا بے حد شکریہ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں